ہمارا سٹیڈیم اور باقی دنیا کے سٹیڈیم میں زمین آسمان کا فرق تھا کسی بھی لحاظ سے وہ انٹرنیشنل سٹیڈیم نہیں تھا معذرت کے ساتھ آپ کا کوئی سٹیڈیم انٹرنیشنلی کوالیفائی کری نہیں سکتا تھا نہ سیٹیں تھیں نہ باتروم تھے اور ویو ایسا تھا کہ آپ پانچ سو میٹر دور سے دیکھ رہے ہیں تو شرم کی بات ہے شرم کی بات ہے کہ پہلے نا ہم اس چیز کے لیے ترس رہتے ہیں پاکستان میں نے انٹرنیشنل کرکٹ آئے اور ہم جائیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے نہ ہماری کرکٹ سہی دگر پہ ہے نہ ہمارے گراؤنس سہی دگر پہ ہے نہ ہماری مینجمنٹ سہی دگر پہ ہے اور مقابلے ہم کرنے چلیں اس انڈیا سے جن کا جو کرکٹ کا بجٹ ہے وہ بلین ڈالرز کر چکا ہے چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہوگی تو بھائی دس پرسنٹ چانس ہے کیوں کہ ہمارے گراؤنس کابل نہیں ہے ابھی ملتان اسٹریڈیم دو بات روم ہے یہ خود پی سی بی کا چیئرمنٹ بول رہا ہے یار ایک بات بتاؤ میں ایک پاکستانیوں سے بات پوست آپ کس مو سے کہہ رہے ہو کہ دنیا آئے اور پاکستان میں کرکٹ کھٹ ہے آپ کس مو سے کہہ رہے ہو ہمارے یہ اسٹریڈیم اس لائک ہے کہ ہم چینپینز ٹروفی کو ہوسٹ کر سکے وہ بات کی بات ہے کہ پاکستان میں چینپینز ٹروفی ہو نہیں ہے یا نہیں ہو پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ آ چکی ہے لیکن کوئی دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے کوئی دیکھنے کے لیے جاتا نہیں ہے بانگلہ دیش اور پاکستان کی جو تیسرید ہے وہ وہ نو کروڈ میں ہوگی مطلب اس میں کروڈ ہی نہیں آئے گا آپ اندازالک آلو یہ کوبیٹ چل رہا ہے نا یہ کوبیٹ چل رہا ہے کہ بھائی کروڈ کے بغیار سیز کروائی جائے گی ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز بانگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ کمپلین کر رہی ہے کہ صاحب ہمارے ہوتل میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا کیونکہ بھائیوں نے انٹرنیٹ بند کر رکھا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے پاکستان میں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سب کا انٹرنیٹ بند کرتی ہے بانگلہ دیش کی ٹیم بول رہی ہے وہ کہہ رہا ہے جو بھائی ہم اپنے ماباب بیوی بچوں سے بات نہیں کر سکتے MCG کی سٹیڈیمز رکھیں آپ دبائی کا سٹیڈیم رکھیں آپ نرندرہ موڈی احمد آباد سٹیڈیم رکھیں آپ وانکھیڑے سٹیڈیم رکھیں آپ ساؤت ایفریکہ کیپ ٹاؤن کے سٹیڈیمز رکھیں آپ کو اپنے سٹیڈیمز جب آپ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نائنٹین ایٹیز نائنٹین نائنٹیز میں ابھی بھی زندہ ہیں اور نمسکار دوستو جائن پاکستان کرکٹ بورٹ کے عدیچ موسین نکوی نے شکار کیا کہ پاکستان کے پاس ایسا کوئی بھی سٹیڈیم نہیں ہے جو انٹرنیشنل سٹیڈیم کے سٹینڈرڈ کو میچ کرے نکوی نے مانا کہ چیمپین ٹروفی 2025 سے پہلے سوویدھاؤں میں صدار کرنے کی بہت ضرورت ہے اور یہ پی سی بی کی جمعزاری ہے انہوں نے حالی میں لاہور کے سٹیڈیم کا دورہ کیا اور انہوں نے بتایا کہ اگر بورٹ پوری سٹیڈیم کے نوی نکرڑ کا فیصلہ کرتا ہے تو بورٹ کو ان چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے سٹیڈیم اور باقی دنیا کے سٹیڈیم میں کافی انتر ہے ہمارے پاس ایسا کوئی سٹیڈیم نہیں ہے جو انٹرنیشنل سر کے یوگ دکھے ہمارے سٹیڈیم میں نہ ہی سیٹ ہے اور نہ ہی باتھروم اور درشے ایسا دکھ رہا تھا کہ مانو آپ میچ کو پانسو میٹر کے دائرے سے دیکھ رہے ہو اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹیموں کے لیے یاترہ کو آسان بنانے کے لیے پاس میں ایک اوٹل بنانے کی یوجنا کو منظوری دی گئی ہے پاکستان سے ٹورنیمنٹ کو ہٹانے کے بارے میں کوئی بات چت نہیں ہوئی ہے لیکن بھارت ٹورنیمنٹ کی یاترہ کرے گا یا نہیں اس پر سندے بنا ہوا ہے یہ پاکستان کرکٹ بورٹ کے چہرمن ہے یہ پہنچے غردہ فی سٹیڈیم لاہور انہوں نے باتھروم ہی نہیں ہم آپ پہ میں لکھا ہوا ہے میں جھوٹ نہیں بول رہا وہ کہتا ہے بھائی یہاں پہ باتھروم نہیں کہہ رہا ہے ہمارے سٹیڈیم اتنے خراب ہیں کہ نہ اس میں باتھروم ہے نہ اس میں بیٹھنے کی جگہ ہے ٹھیک ہے جی اور نہ اس میں ویورنگ اینگل ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے کہ آپ آدھر کلومیٹر سے دیکھ رہے ہو پانچ سو میٹر سے دیکھ رہے ہو یہ خود پی سیڈیم کا چیئرمن بول رہا یار ایک بات بتاؤ میں ایک پاکستانیوں سے بات پوچھ آپ کس مو سے کہہ رہے ہو کہ دنیا آئے اور پاکستان میں کرکٹ کھڑے آپ کس مو سے کہہ رہے ہو ابھی پاکستان اور بانگلہ دیش کا میچ ہوا پتہ لگا کہ ان لوگوں نے بولائی کہ وہاں پہ کوئی سپیکٹیٹر دیکھنے والے الاؤڈ نہیں ہیں وہ خود ہی آپس میں کھیل رہے ہیں وہ بلہ گھما رہا ہے وہ بولنگ کر رہا ہے وہ فیلڈنگ کر رہا ہے وہ ہاں فرا ہے اس کے پاس ہی میں آ رہے اچھا دیکھنے والا کوئی بھی نہیں ہاں پہ کہہ رہا ہے بھئی ہے ٹی وی پہ دیکھو کیامرہ لگا دیا ان کے شہروں میں میچ ہو رہا ہے نوبیڈیز گوئی در تو وچ بکوز بکوز بی اف سیڈ یو کانٹ وچ آپ نہیں جک سکتے بھئی ٹھیک ہے ایک تو یہ بات ہے دوسری چیز بانگلہ دیش کی ٹیم ہے وہ کمپلین کر رہی کہ ساب ہمارے ہوتل میں انٹرنیٹ نہیں چل رہا کیونکہ بھائیوں نے انٹرنیٹ بند کر رکھا کیونکہ ان کو لگ رہا ہے پکر پاٹستان میں کیا ہو جائے گا کیا ہو جائے گا سب کا انٹرنیٹ بند کرتی بنگلہ دیش کی ٹیم بول رہی ہے وہ کہہ رہا ہے بھائی ہم اپنے ماباب بی بی برچوں سے بات نہیں کر سکتے انٹرنیشنل کال ریسے تو نہیں کرے گا ہیل کال یا واتس اپ یا کسی اور سسٹم سے وہ کال کرے گا جو بھی اس کا ہے مانا کر رہے ہیں مانا کر رہے ہیں مانا کر رہے ہیں کارے نہیں کھولے گا انٹرنیٹ وہ کہہ دھیرے دھیرے 2G چل رہا ہے آنے بنگلہ دیش میں کو 4G کی عادت ہے یہ کہہ 2G چلے گا تمہارا دھیرے دھیرے کال آ رہا ہے کال آ رہا ہے کال آ رہا در فیسی نکر اچھا یہ جو پوری بات ہے نا کہ باتھوم نہیں ہے وہاں پہ اب دیکھو آپ سوچو مانا کہ انڈین ٹیم چلی گئی میں کہہ رہا ہوں لاہور چلی گئی یہ کھڑاوی سٹیڈیم کی بات کر رہا ہوں ہم لاہور کی بات کر رہے ہیں انڈین ٹیم پہنچاتی لاہور اور لاہور پہنچنے کے بعد وہاں پہ روی چھرما ہے بمرا ہے کولی ہے ارز دیپ ہے اپنی پوری لائنہ پہ وہاں پہ اور میک چل رہا ہے بیچ میں کولی کہتا ہے کہ مجھے باتھوم جانا یہ روی چھرما کہتا ہے جی مجھے باتھوم جانا زائر سی بات ہے it's a natural call it's a call of nature تو بولا باتھوم جانا کہا وہ دیکھ رہا ہے پان کی دکان سے لیفٹ جا کے پیڑ وہ ہی ہے how is that possible آپ انٹرنایشنل میچز دو بندے ویٹھے دو بندے ویٹھے میچ دیکھ رہے ہیں بھئی ڈیفکالٹ اینگل سے دیکھ رہا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں کس نے پڑھو نا دو بندے ویٹھے دیکھ رہے ہیں اب سوچے دو بندے ویٹھے ایک ویٹھے باتھوم سپیکٹیٹر رہی ہے میں پلیئر کی باتتی نہیں کر رہا ہوں وہ کولی بومرہ ان کو چھوڑو دو بندے ہیں دو پاکستانی ویٹھے دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہا بھائی مجھے باتھروم آئی یہ کہہ رہا ہے یہاں پر باتھروم نہیں ہے روزیہ ابھی چار اوور باقی ہیں کہہ رہا بھائی مجھے باتھروم جانا ہے ارجنت ہے کہہ رہا نہیں رک تین اوور باقی ہیں وہ کہہ رہا بھائی باتھروم جانا ہے مجھے کہہ رہا رو کبھی ایک اوور باقی ہے رک کہہ رہا نہیں بھائی مجھے اب تو باتھروم جانا ہی جانا ہے ایمرجنسی ہے کہہ رہا ہے دو بولے ہیں رک اور پھر وہ کہتا ہے سن اب چلے جا میچ ہو گیا وہ کہتا بھائی میرا بھی ہو گیا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں بیٹھے ان پاکستانیوں کو بڑا دکھ ہے کہ انڈیا منا کر رہا ہے سیکیورٹی ویکلٹی چھوڑ دو یار سیکیورٹی کنسرنس کو مارو گولی آپ یہ دیکھو کہ انڈیا کی ٹیم میں اور کسی ٹیم کی بات کیوں کروں میرا کہہ لینے دیں اور کسی ٹیم انڈیا کی ٹیم جا رہی ہے انڈیا کی ٹیم کے لئے ٹرلیٹ نہیں میں تو اپنی ٹیم کی بات کروں گا آپ ایک بار سٹیڈیم کے اندر گھوز گئے آپ رو کے رو بھائی چھے گھنٹے بات چلے گا چھے گھنٹے رو کے رو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مار ڈالیں گے جاوید میرداد کہتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں وہ ایسی ایسی ڈوز دے رہتا ہے ان کو وہ کہتا ہے تم باتھروم نہیں کر سکتے وہ کہتا ہے تم مر جاؤ گے کوئی دکت نہیں یہ بم پھوڑ جائے گا یہ تو زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں وہ کہتا ہے تم روک کے رکھو اب میں آپ کو بتاتا ہوں نا کیوں ان کو دنیا بھر کی پروبلم ہے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں پاکستان میں اب لوگ کہیں گے صاحب آپ پاکستان بیشنگ کر رہے ہیں دیکھو انڈیا سے خبار آئی ہے کہ ایک ہفتے کے اندر 20 ڈیل ہوئی ہیں اور 395 ملین ڈالر کا فنڈنگ آئی ہے سٹارٹ اپ کے لیے ایک ہفتے کے اندر only 7 days 7 days ماں 5 days ہی مانو 20 ڈیل ہوئی ہیں سٹارٹ اپ شروع ہوئے ہیں جو کی وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا ٹیکس ایک یونین بجٹ میں جو پہلے لیتے تھے وہ ہٹا دیا abolish کر دیا سرکارنا بولا کہ یہ ہم ٹیکس لے گئے ہی نہیں تو اچانک جمپ ہوا اور انڈیا سٹارٹ اپس نے پیسہ ریز کرنا شروع کرا جولائی کے مہینے میں ابھی تو اگست چلی رہا ہے تو یہ ڈیٹا جولائی کا ہے جولائی کے مہینے میں 1.03 بلین ملا اور صرف ایک ہفتے میں یہ تھا 395 ملین یوئس ڈالر انڈیا میں وہاں پہ پاکستان سے خبر ہے کہ صاحب فیصلہ آباد میں سو فیکٹریاں بند ہوئی the news ڈاٹ پی کے یہ پاکستانی اکبار سے میں اٹھا کی ایک خبر آپ کے سامنے لارا ہوئی ہے پاکستانی نیوز پیپر کہہ رہا ہے کہ سو فیکٹریاں انہوں نے ریٹ اتنے بڑھا دیے پر یونٹ کاؤس اتنی بڑھا دی کمرشل کہ فیکٹری والوں تالہ لگا دیا کہہ رہا بھائی سب یا تو ہم سامان بنا لیں یا ہم تنگھائی دے دیں یا ہم بجلی کا بل دے دیں یہ تینوں کام نہیں کر پائیں گی اس میں آپ چوزن پک کر لو کی کیا کرنا ہے سرکار نے بولا بجلی کا بل تو تمہیں دینا پڑے انہوں نے بولا ٹھیک ہے پھر تینکیو سب لوگوں کارو فارق سوف اکنیا من دو گئے